بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج وزیراعظم کے صاحب زادہ حسین نواز دوسری بار جائی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور ایک طویل سیشن رہا تحقیقات کا جو سوال جواب ان سے کیے جانے تھے وہ ہوئے اور اس کے بعد بلاخر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور یہی نہیں نیشنل بینک کے جو صدر ہیں سعید احمد صاحبہ جو انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے ان کے حوالے سے کل جائی ٹی کے سربراہ نے سپریم کورٹ میں یہ بات کی تھی کہ انہیں طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے اور پھر عدالت نے یہی کہا تھا کہ جو کوپریٹ نہیں کرے گا جس کے جانب سے بھی تعاون کا مظاہرہ نہیں ہوگا چاہے اس کو اریسٹ کر کے لانا پڑے لیکن اس کو جائی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہوگا اطلاعات کچھ یہ بھی آتی رہی کہ سعید احمد صاحب کی بھی اور حسین نواز صاحب کی بھی جائی ٹی کے سامنے پیشی کے دوران تبیت جو ہے وہ بھگڑ گئی اور بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو گیا شگر لیول ڈاؤن ہو گیا ڈاکٹرز کو وہاں پر بھیجوانا پڑا بہرحال اچھی چیز یہ ہوئی کہ بیان ریکارڈ ہو گیا ہے ان کے کچھ ارکان کی طرف سے وہ بھی جاری ہے وہ کس طریقے سے کیونکہ آج تلال چودری صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ جائی ٹی اپنا بائس ظاہر کر رہی ہے یعنی تاثب کا اظہار کر رہی ہے اور یہی نہیں جو وزیراعظم کے ترجمان ہیں ڈاکٹر مصدق ملک وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ وقت سے پہلے ہی ہر چیز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جی آئی ٹی کی طرف سے اور وزیراعظم کے مشیر آصف کرمانی وہ یہ کہتے ہیں کہ جن دو ممبران پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں حسین نواز کی جانب سے بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ از خود اس کی تحقیقات سے علیہدہ ہو جائیں لیکن کرمانی صاحب یہ بھول گئے کہ یہی مطالبہ جب وزیراعظم صاحب سے کیا جاتا تھا تو آپ کا جواب کیا ہوتا تھا بہرحال ایک طرف تو یہ ماملہ ہے دوسری طرف جو عمران خان کی بنیگالہ کی زمین کا ماملہ ہے اس کا کیس بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے اور اس پر آج دوبارہ سے عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ بہر صورت جو منی ٹریل ہے بنیگالہ کے مکان کا وہ لانا پڑے گا سامنے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا وہ بتانا پڑے گا منی ٹریل ابھی تک عدالت میں نہیں آیا ہے ہنیف عباسی کی پیٹیشن تھی جس پر عمران خان صاحب کو نوٹس جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایک اور ماملہ جیسے ہمیں بتایا گیا کہ جی بجٹ دوہزار سترہ اٹھارہ بڑا عوام دوست بجٹ آیا ہے یہ حکومتی دعویٰ ہے لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو تقاریر ہیں وہ کیوں نہیں دکھائی جا رہی اس پر پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے خوشید شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک طرف تو لوٹ شیڈنگ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے رمضان کے اس مہینے کے اندر قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑھا دی گئی ہیں لیکن جب بجٹ کے حوالے سے جو دعوے ہیں اس پر اپوزیشن تقریر کرنے کی بات کرتی ہے تو وہ پی ٹی ور پر براہ راست ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہی ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگیام کے لیے وقت نکالا شیخ صاحب سب سے پہلے تو جو آج کی خبر ہے بڑی خبر ہے حسین نواز دوسری بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں ظاہر ہے گرمی ہے روزہ بھی ہوگا اور تبیت بھی وہاں ان کی بگڑ گئی لیکن بہرحال اس کو آپ کامیابی تصور کرتے ہیں جو عدالتی مرحلہ ہے جو پورا قانونی پروسیس ہے کہ اس کی کامیابی ہے کہ وزیراعظم کے بچوں کو پیش ہونا پڑ رہا ہے اور جواب دینا پڑ رہا ہے ایکچولی اگر آپ یہ دیکھیں کہ قوم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ نے یہ اتھارٹی دی ہے اس جی آئی ٹی کو اس کے آگے کسی اس وقت یہ حکومت ہے اگر قانونی آئینی طریقے سے دیکھا جائیں تو جی آئی ٹی کو جو جو مطلوب ہے جس جس کی تفشیش چاہیے اسے نواز شریف سے چید لے کے ہر بندے کو جس کو بچائے آرٹیکل ون نائن زیرو کے تحت اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ بلائے ورنہ یہ تو سعید صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں پیش ہوئے جی میں قوم کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں یہ کراچی چلے گئے ادھر چلے گئے کیونکہ ان کے ٹھپا لگا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اچھا بیروکریٹس اسی کو سمجھا جاتا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہو اور نواز شریف بھی اچھی منسٹری اور جو پھس جاتا ہے اس کو پھر باہر بجوا دیتے ہیں اس وقت پاکستان کا بیروکریسی کا سارا سسٹم مفلوج ہے میں روزے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ الزام لگا رہا ہوں کہ ایک بھی سرکاری افسر نواز شریف نے ایسا نہیں لگایا جو میرٹ پر لگایا ہو جو قابلیت پر لگایا ہو جو میند پر لگایا ہو اور سب کے سب نواز شریف کی ذاتیات نواز شریف کے ساتھ لائلٹی قابلیت کھو کھاتے میں لائلٹی کی بنیاد پر اس کو افسر لگایا گیا آئیے پیمرہ ہو خواہی ہو پی ٹی وی ہو جو جو آپ کہیں وہاں انہوں نے اپنوں کو بانٹ نوازتے ہیں دوسروں کو ڈانٹے ہیں اپنوں کو بانٹتے ہیں یہ ان کی نئی سٹیٹسی ہے اور جو کہ سو سوا سو دن کی انشاءاللہ اور سٹیٹسی ہے یہ اچھا اب یہی جی آئی ٹی ظاہر ہے آپ نے جس طرح خود کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرتے ہوئے بنائی ہے پھر اس کو پاورز دیئے ہیں جس کو چاہیں طلب کر سکتے ہیں جو کوپریٹ نہیں کرے گا سپریم کورٹ میں بتایا جائے گا اب اس جی آئی ٹی پر دو ممران پر اعتراض ہوتا ہے آپ کو لگا کہ وہ تاخیر چاہ رہے ہیں اس لیے یہ اعتراض کیا گیا اور اگر چلیں وہ اعتراض سپریم کورٹ نے مسترد کر بھی دیا تو اب یہ مشورہ دینا نون لیگی اور اقین کی طرف سے کہ جی وہ از خود الگ ہو جائیں تحقیقات پر کیونکہ ان پر تو اعتراضات اٹھ گئیں گزارش یہ ہے مصدق ملک یہ فائبر پوتانی کون سی طاقت کی دوائیوں کی کمپنی سے آیا خود آصف زرداری کے موقع پہ یہ مالشیہ قسم کے لوگ اس سے ٹرانسفر ہو گئے نواز شریف کو کرمانی صاحب کا کوئی ایسا ہی بیک گرانڈ ہے تلال جو ہے یہ مسلم لیگ کاف کے جلوسوں کے آگے بھی ڈانس کیا کرتا تھا پرویز الہی کے اس اصل مسئلہ دیکھیں آپ ان کا بیک گرانڈ رکھیں جی آپ بیک گرانڈ دیکھیں کہ جتنے وہ لوگ مشرف کے وزیر تھے یہاں آکے ان کو ٹریننگ کیمپ میں پہلے رکھا کہ بھئی ثبوت دو کہ تم کتنی بڑی کتنی بڑی بیزتی کر سکتے ہو کتنی بڑی پول وارڈ کی شارٹ لگا سکتے ہو تم کتنے بڑے مالشیہ بن سکتے ہو اس کا ثبوت دو یہ آٹھ دس چہرے دے رہے ہیں ان کی عزت یہ اسی موقع پہ ٹی وی پہ آ سکتے ہیں اگر کسی شو پہ ہے لوگ ان کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے اور یہ وہ ایک راؤڈ ہے جو کہ اس معاشرے میں مطعرف ہوئے جس نے کوا جو ہے اس نے کسی نے کہا کہ کوا کالا ہوتا ہے کسی نے کہا سفید ہوتا ہے اس نے کہا اکل کے اندر کوا کبھی سفید بھی ہوا ہے اس نے کہا میں مانوں گا تو حاروں گا نا پنجابی میں کہتے ہیں آپ پہم منہو 뛰ے حاروں جب منہو ہی نہیں تھے حاروں کے ہوئے یہ وہ ٹیم ہے آپ پہم منہو تھے حاروں نہ منہو تھے حاروں سو یہ لوگوں نے اس ملک میں ایک عجیب افرات افری کا عالم پیدا کر دی ہے اسمبلی وہ نہیں چل رہی پولس میں پولس کی یعنی کتائیوں کی بات نہیں کرتا اس گرمی میں بھی جب ٹریفک والے کھڑے ہوتے ہیں میرا کلیجہ پڑتا ہے اس گرمی میں ہم اے سی کی گاڑیوں میں ہمیں وہ راستہ دے رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یا پروردگار کس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں آٹھ ہٹ بارا بارا گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں اس گرمی میں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس پولس کا بھی ناکو پہ بھی یکھڑی ہے ان کا بھی والی وارث نہیں ہے لیکن یہ شہزادے جو زندگی گزار رہے ہیں ظاہر ہے کسی نے دو گھنٹے تین گھنٹے ان کی انویسٹیگیشن کی ہوگی تو ان کا شوگر اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے اور بلیڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے لیکن اچھی بات ہے ان کو ہمارے ان کو میڈیکل فیسیلٹیز ہونی چاہیے بلکہ وہاں مسلسل کھڑا رکھنا چاہیے میڈیکل فیسیلٹیز کو بلانے کی یہ جو شیخ صاحب آپ نے بات کی ہے نا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پولیس والوں کے آپ نے چلے بات کر دی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کلچر بن چکے انفورچنیٹلی کہ اگر غریب کا بچہ بے قصور بھی پکڑا جائے نا تو گھنٹوں تھانوں میں رہتا ہے اور پیشیاں بھگتا رہتا ہے عدالتوں کے آگے آج تلال چودری صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں حسین نواز نے تو تعاون کیا ہے وہ تو وہاں پونے گیارہ پہنچ گئے تھے جنہوں نے سوال کرنا تھا یعنی جی آئی ٹی کے ممبران وہ پونے بارہ آئے ہیں تو ایک گھنٹہ اگر حسین نواز کو انتظار کرنا پڑ گیا ہے تو یہ بہت زیادہ ناغوار گزر رہا ہے اس وقت نون لیگ کو بس یہ ان کے چھوڑوں پر ہے میں ان کے خلاف آج کل روز بروز میں اور سافٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں ان بچانوں کی مجبوری ہے ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں مالشیوں کے پاس اندر سے کسی نے ٹیکس کر دیا ہوگا کہ بھائی مجھے آئے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہاں تو بھی آئے کوئی نہیں سو واللہ علم بس ثواب اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ ایک دفعہ سچ کا سچ کا سورج تلو ہو سچ کی بادشاہت ہو سچ کو شان ملے اور سچ کا فیصلہ آئے اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی حالات بتا رہے ہیں کہ سچ کا فیصلہ آئے گا اور یہ ملک ان چوروں اور لٹیروں سے ویسے تو شکست نہیں کھا سکتا ویسے تو جان نہیں چھوڑا سکتا جمہوری اور آئینی طریقے کا آخری محلہ یہی امید ہے یہ آخری چوکی ہے یہ چرچل پوست ہے آخری کرپشن کے خلاف ورنہ تو پھر ہر ایک کو چھٹی دے دیں جی جس کا جو جی چیک کرے کمائے کھائے پچاسی پچاسی کروڑ روپے وہاں سے پوچھ بیجے اور پوچھنے والے کوئی نہ ہو گئی آئے کہاں سے ہیں سو اس دھرتی کا سب سے اہم کیس ہے جو میک اور بریک کا فیصلہ کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ نون اور قانون کی جنگ میں انشاءاللہ نون کا کرپشن زدہ سیاسی جنازہ سپریم کورٹ سے نکلے گا انشاءاللہ شیخ صاحب اسی حوالے سے ایک اور سوال کے سپریم کورٹ میں جب یہ پینما کیسی سمات چل رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا جو وزراء کے بیانات آتے تھے رانہ سناولہ نے کہا کہ اگر وزیراعظم کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہر گھر سے تابوت نکلے گا پھر خاجہ سعاد رفیق نے کہا کہ جی پورے صفے ہیں آنکھیں کھول کے پڑھیں ہم لوہے کے چنے ہیں یہی تمام اسی سے ملتے جلتے بیانات اب ہم جی آئی کہیں کہ ہم نے تو اترازات کیے تھے دو میمبران پر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شیر پنجرے میں آ رہا ہے جی اور وہ ویسی یہ چنگھاڑ رہے ہیں اس کے سرکس جو سرکس والے ہیں جب انہوں نے دیکھ لیا یہ نواز شریف صاحب کی پرانی عادت ہے یہ سپریم کورٹ تک حملے تک جاتے ہیں لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں کیونکہ ڈان لیک پہ بعض لوگ اتنے گرم ہیں اتنے گرم ہیں کہ وہ دھین پٹاس ہی نہ کر دیں گئیں ڈان لیک میں اتنے زیادہ لوگوں کے جذبات کی نفی ہوئی ہے کہ کہیں پپو جو ہے پرچہ امتحان سے اٹھانے میں بٹھانے کی بجائے اٹھا گی نہ لے جائیں وہ سو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور دیکھ لیجئے گا اگر نواز شریف کو یہ دیکھیں نمبر ون تارک شفی نے کہا کہ مسئلہ خراب ہے نمبر ٹو جب انہوں نے منیر حفیز کو بلایا وہ دہبیہ کا ظاہر انویسٹی گیٹر تھا اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تھا آئی نمبر تھری جب جنرلیسٹ جو ہیں ہمارے ان کو بلایا گیا اب جب ان کے سابزادے کو بلایا گیا ہے اور چیف جسٹس جسٹس شفقت نے کہا ہے عظمت نے کہا ہے یہ کتری کو بھی لے آئیں گے آپ دیکھیں گے جب میں کہہ رہا ہوں نواز شریف پیش ہوگا پہلے یہ کہہ رہے تھے وہ نہیں پیش ہوگا یہ بڑے شکل سے شریف آتے ہیں نظر آتے ہیں اندر سے پورے ہیں نام کے شریف ہیں اندر سے یہ پورے ہیں میں نے کل پرسو ایک چینل پہ کہا تھا کہ یہ پیش ہوگا اس کو بتا کہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ آ جائے گا اور پھر کہاں پہ جائے گا فیصلہ پانچ سپریم کورٹ کے ججز یہ ہیں ریویو پٹیشن بھی کرے گا تو کہاں جائے گا سو یہ کیس نواز شریف صاحب کو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ حقیقی فیصلے کی طرف لے جا رہا ہے سچے فیصلے کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ کیس نواز شریف کو ساری دنیا میں جو اس کا ساری دنیا میں اس نے اس کا تو ناک ہی نہیں تھا اگر ان کو کچھ تھوڑا سا احساس ہوتا تو وہ اپنے ناک کو بچا لیتے اپنے باپ کے نام کو بچا لیتے اپنی اولاد کو بچا لیتے مقصد ان کا دولت بچانا ہے وہ بچتی دکھائی نہیں دیتی جو مقصد ہے دولت بچانا وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے ڈان لیکس کا بھی آپ نے ذکر کر دیا گو کہ میں اس حوالے سے آج سوال اٹلیس نہیں کرنا چاہی تھی کیونکہ بتایا گیا کہ جی ایشو سیٹل ہو گیا ہے لیکن آپ نے کیونکہ ذکر کیا ہے تو اب ایک سوال بریکس سے واپس آئیں گے تو ڈان لیکس کے حوالے سے بھی آپ سے کریں گے اور جو عمران خان سب کے حوالے سے اور بجٹ تقریر نہ دکھانے پر جو اپوزیشن کا ووک آؤٹ ہے جو ان کا احتجاج جاری ہے انتباہم چیزوں پر شیخ سب کا تجزیہ جانیں گے right after this short break stay tuned جو welcome back ڈان لیکس کا جو آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ آپ نے یہ جملہ کہا کہ اس میں بہت ساری عوام کے جذبات کی نفی کی گئی اب ڈان لیکس میں جن لوگوں نے چلے فوج کے ایمیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ تو ایک طرف لیکن جس ادارے کے ایمیج کو نقصان پہنچا فوج انہوں نے ان کے ساتھ معاملات تیہ کر لیے ہمیں بتایا گیا کہ ایشو سیٹل ہو گیا ہے تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے دفن نہیں ہوا جو بظاہر لگ رہے ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں اس میں میری اطلاع یہ ہے اگر کہیں شخصی یہ سیٹل بھی ہو گیا ہے جی تو ادارے کی طرف سے یہ سیٹل نہیں ہوا اچھا اور شخصی سیٹلمنٹ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی میں کل ملا تھا انور تحسین افتاری پہ تھا انور محمود کی تو گوٹ کی آئے انہوں نے کہا شیخ صاحب کم از کم اس ملک میں ایک بندہ تو ہے جو اصل بات کرتا ہے انور تحسین کیا نام تھا انور یہی نام تھا نا راہ تحسین راہ تحسین راہ تحسین نے مجھے کہا کہ میں چھ سات دن میں شیخ صاحب کوٹ میں جا رہا ہوں میں نے کہا دیکھ پہلا روزہ جھوٹنا بولنا اس نے کہا نہیں میں روزہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور جب راہ تحسین کوٹ میں جائے گا تو ساری رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی جب ساری رپورٹ سامنے آ جائے گی تو وہ جگہ بھی اور وہ کیسے ہوا کچھ نہ کچھ تو اس میں آئے گا سو ابھی یہ سیٹل نہیں ہوا میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی یہ سیٹل نہیں ہوا اس میں ریٹریٹ ہوئی ہے اس میں پیچھے ہوئے ہیں لوگ اس میں انہوں نے ٹویٹ بھی ریٹریٹ کی ہے اور سرکار بھی پیچھے ہوئے ہیں اور ادارے بھی پیچھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ دو وزیر یہ گندہ کام کرتے ہوئے پائے گئے یہ ملک دشمنی کا مضمون جن دو وزیروں نے لگوایا ان دو وزیروں میں دونوں کے دونوں نواز شریف صاحب کے بڑے چاہتے ہیں بڑے کانفیڈنٹ وزیر ہیں ایک میرے محلے کا اور ایک ہی تو بیغمی قومی سمبلی میں ابھی ممبر ہیں اس اس لیول کی بات کو بھی قوم نے تسلیم نہیں کیا قوم سمجھ دیا ہے کہ بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں یہ بتائے گا جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں پیچھے ہوئے ہیں چاہے وہ ٹویٹ سے پیچھے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں ایک ادارہ جو ہے وہ ابھی اس معاملے کو سیٹل تصور کرنے کو تیار نہیں ہے شخصی اگر کہیں پر سیٹلمنٹ ہے وہ الگ بات ہے تو آپ کو پھر وجوہات کیا نظر آتی ہیں اگر واقعی میں یہ واپس ہونے کا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر اس ادارے کے وقار کا خیال تو رکھا گیا ہوگا کچھ تو سوچا گیا ہوگا دیکھیں ادارے میں ڈسپلن کی بات ہے جس ڈی جی آئی ایس پی آر نے واپس لکھ لیا جو بھی ظاہر ہے وہ ڈسپلن کے مطاعت ہیں لیکن ابھی بھی جو چند دن پہلے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈان لیک ختم نہیں تھی جی اس میں بھی جو سوالات تھے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ڈان لیک زندہ ہے اور وہ پھڑ پھڑا رہی ہے وہ تڑپ رہی ہے ڈان لیک اور اس کے سوالات جو ہیں وہ بڑے وہاں پہ جاندار ہیں کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس کیورٹی کے لیے سیف نہیں ہے تو پھر ویئر ایلس وی ہیب تو گو اس قسم کی بھی باتیں ہوئی ہیں وہاں سو ٹھنگز آر نٹ سیٹل یٹ اور اس پہ پوچھا لے پی کر دی گئی ہے لیکن سیٹل نہیں ہے اور یہ سیٹل ہوگی پنامہ لیک کے ساتھ ہی ابھی وہ زندہ ہے ابھی اس کا سیکنڈ فیز آگیا ہے لیکن پنامہ لیکس کے ساتھ ہی وہ سیٹل ہوگی اچھا یعنی یہ ڈان لیکس جاری ہے اس کا فیز ٹو پانمہ لیکس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے بہت جلد آپ کہتے ہیں کہ سیٹل نہیں ہوا جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے رائٹ شیخ صاحب یہ بتائیں بجٹ آیا اور حکومت نے کلیم کیا کہ جی بڑا عوام دوست بجٹ ہے اس حکومت کا یہ آخری بجٹ پانچوا بجٹ بلکہ ساگدار صاحب نے تو کہا ہے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ چھٹا بجٹ بھی ہماری ہی حکومت پیش کرے گی اس حوالے سے جو تقریر ہیں اپوزیشن کی جو بجٹ پر بحث ہے وہ نہیں دکھائی جا رہی پی ٹی وی پر جس پر پی ٹی آئے بھی ناراض ہے جس پر پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے خرشید شاہ صاحب نے ایک بات کیا وہ کہتے ہیں کہ جی دھرنے کے دنوں میں تو روزانہ میری تقریر جو ہے وہ دکھائی جاتی تھی پی ٹی وی پر اب ایسا کیا ہو گیا تو واقعی پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں استعمال کیا گیا اور اگر اب اس وقت سمجھ لگ بھی رہی ہے تو اب ان کے کسی کام کی نہیں ہے وقت گزر گیا بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہمارے جو استاد تھے نا شورش مرہوم وہ کہا کرتے تھے نا کامیابی کا ایک وقت ہر ایک شخص کے آگے سے گزرتا ہے شورش کشمیری کی بات آپ سے ارز کر رہا ہوں جو جرت سے اس کو دبوش لیتا ہے اور جو ساتھی بزدل ساتھیوں کے مشورے پہ اس کو گزرنے دیتا ہے جو دبوش لیتا ہے اور جو جانے دیتا ہے وہ ساری عمر باتیں سنتا ہے سو انہوں نے جانے دیا یہ باتیں سنیں کنفیوز ہیں شاہ جی کی تقریر کوئی مسئلہ نہیں بجٹ میں میں سمجھتا ہوں میری بہنوں کی جگہ شیری مزاری میں اس کو کہتا ہوں تو عید کے دن بھی اسمبلی میں آئے گی وہ سپیکر سے پہلے آگے بیٹھی ہوتی ہے میں آپ کو سچ کہنا چاہتا ہوں اگر میں اپوزیشن اگر یہ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں اور میں اپوزیشن لیڈر ہوتا میں اپنی اسمبلی باہر لگاتا جو کل یہ لگانے جا رہے ہیں اور اگر یہ اپوزیشن اسمبلی نہ جائے یہ کبھی کورم پورا نہیں ہو سکتا نون لیگ والے خود جلے بنے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ڈی سی کیسے کیسے فون کرتے ہیں ان کے کام روک دیتے ہیں ان کے گلیاں کھیڑی ہوئی وہیں چھوڑ دیتے ہیں سیورج چھوڑ دیتے ہیں اسی کڑا جلاح سے جان دے ہو جی تاڑی گلی سیورج پائیے تاڑی گلی پکی کرائیے تانو ٹیو بیل شروع کرائیے سو یہ مہدو کے بت بنے ہوئے ہیں اگر ایم کیو ایم پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی حق سچ کی اپوزیشن کے لیے کچھ بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں گیلریوں میں جا کے بیٹھ جائے یہ حکومت خود ایکسپوز ہو جائے گی لیکن ہمیں ترس آ جاتا جلدی کہ جیو بس چھوڑیں کیا کہنا ہے کوئی فیدہ نہیں ہے بعض لوگوں کو تقریروں کا بڑا شوق ہوتا ہے وہی پوچھنا چاہیے کس کو آ جاتا ہے پھر شیخ صاحب پتہ نہیں میرا تو اتنے سالوں سے سپیکر بند ہے کون سی قیامت آ گئی ایاز صادق کو آج بھی میں نے سنائی ہے ایاز صادق صاحب جیسے سپیکر میں نے اپنی ساری زندگی میں نہ کبھی دیکھے ہیں یہ کہنا کہ ہم اس سے کارپریٹ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اس کے خلاف بے شک ناکام ہو جائے مجھے پتہ ناکام ہو جائے لیکن ایک سیاسی پوائنٹ رکھا تو جائے کہ اقلیت میں تھے اس کی کارکردگی اتنی ناکستی کہ اس پہ ووٹ آف نو کانفرنس آیا ٹھیک ہر ایک آدمی کی اپنی رائے آج کے ملک میں میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ کی رائے ظاہر ہیں جو بہت عرصے سے پینما پہ بھی عوام سنتی آ رہی ہے دیگر معاملات پہ بھی سنتی آ رہی ہے اب آج ایک اور معاملے پر سننا ضرور چاہے گی جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے کیونکہ آپ ان کے تحادی بھی ہیں اب وہ بنی گالہ والی زمین کا معاملہ دوسری جانے غیر ملکی فنڈنگ کا معاملہ پہلے تو میں آغاز کروں گی جس پر عمران خان صاحب نے ٹویٹے کیا کل اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جی آئی تی کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف آئے گا اس بات کا تو یقین ہے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے اگر انہیں اپنی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی قیمت چکانا پڑی تو یہ بڑی چھوٹی قیمت ہوگی تو کیا عمران خان صاحب کو اس چیز کا کہیں نہ کہیں اندیشہ خدشہ ہے کہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اس معاملے میں میرا نہیں خیال ان کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا میری بڑے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئے میں وہ کشمور گیا بھی نہیں اس دن میرا اپنا جلسہ تھا کئی سندھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کشمور کیوں نہیں آئے میں نے کہا جی میں ضرور آتا کہ میرا اپنا جلسہ تھا اور دو تاریخ کو لال ویلی کا آپ کو پتا پھر دو ہم رمضان میں چار چھے جلسے کرتے ہیں یہ ہماری پرانی روایت ہے تیس چاریس سال سے سو اگر دو کو پھر ان کا کوئی فنکشن ہے تو میں شریک نہیں ہو سکوں گا لیکن عمران خان صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے وہ ہوپ ہیں لوگوں کی سیاستدان لڑتا ہے آخری ٹیم تک لڑتا ہے اگر نواز شریف جیسا اس نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم منت کر رہے ہیں کہ چور کا چیرہ بے نکاب ہو اور اس نے جو ماسک پہنا ہویا اس کو اتارے ہیں اور چور کے دستانیں اتارے ہیں میرا خیال ہے عمران خان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اگر وہ میرا انٹریو سن رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ عمران خان ایک سچے آدمی کی ہوپ ہے اگر اس ملک میں سچے آدمی کا ٹائٹل ہی ختم ہو گیا اور وہ بھی ہوپ ختم ہوگی تو پھر اس ملک میں کون راج کرے گا پھر تو اس ملک میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے پھر اس ملک میں جمہوریت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی اور اس ڈکٹیٹرشپ کو عمران دو بندوں نے للکا رہا ہے اس ملک میں ایک عمران خان دوسرے شیخ رشید ہم نے دور کچھ کام ہی نہیں کیا جب میں نے گلی گلی میں شور کا نعرہ لگایا تو کئی خواتین پی ٹی آئی میں گو نواز گو کا فیصلہ بعد میں تو وہ کہنے لگی آپ نے بہت اکسٹریم پہ چلے گئے ہیں مرو یا مر جاؤ اور میں نے کہا گھبراؤ نہیں یہ سمبلی ختم نہیں ہوتی اگر آپ نے یہی روائیہ رکھا تو فیصلہ چاہو کر چراہے میں ہوتا ہے سیاست کا ہم وہ لوگ ہیں جو ریاضت سے سیاست میں آیا ہیں کوئی ٹپکے نہیں ہیں ہنگاموں کی بنیاد پہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ مشروم کی طرح پھول آئے ہیں ہم ریاضت والے ہیں ہم نے میند کیا ہم نے جیلیں کاٹی ہیں کوئی اس ملک میں نہیں جو پانچ پانچ سات سات سال جس نے قید کاٹی ہو اور جوانی کی قید کاٹی ہو جس میں کئی قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں لوگوں کی سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فیصلہ بالاخر سڑکوں پہ ہونا ہے اور اگر نواز شریف نے اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سڑکوں کا انتخاب کیا تو اس کے ساتھ وہ ہوگی وہ ہوگی کہ رہے اللہ کا نام اچھا آپ کے نعرے ہیں اور برخصوص یہ گو نواز گو کا نعرہ ہے آپ کو بڑا یقین ہے کہ یہ سچ ثابت ہوگا بڑی جلد ہوگا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہی سے کنٹینئو رکھیں گے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سٹے ٹیونڈ شیخ صاحب یہ بتائیے گا جو ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ آج اس پر عمران خان کو نوٹس بھی جاری ہو گیا جو حنیف عباسی کی پیٹیشن دائر کی گئی تھی بنی گالہ کے حوالے سے پیسہ کہاں سے آیا ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا یہ چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو بہر صورت منی ٹریل دینا ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آیا تو ایک طرف نون لیگ جو دلیل سامنے رکھتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی چالیس سال پرانا ہم سے آپ حساب مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے والے جو ہیں وہ جو ہیں وفات پا چکے ہیں اور یہاں پر عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چودہ پندرہ سال پرانی بات ہے تو عمران خان صاحب تو چودہ پندرہ سال پرانا ہی ریکارڈ نہیں دے پا رہے تو ہم سے چالیس سال پرانا کہاں سے دے پائیں گے ہم دیکھیں یہ ان کی کوشش ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کا کیس ایک سطح پہ لے ہیں یہ ان کی سٹیٹیجی ہے سائیکولوجیکل اور ان کے جو تیس چھتیس آدمی ہیں اور ایک ایسے آدمی سے کیس کروایا ہے جو خود دو ٹن دو ٹن ایفیڈرین میں دو شاتیں اس کی رہ گئی ہیں وہ ملزم ہیں اور یقیناً وہ پھر بعد میں ہائی کورٹ جائے گا سپریم کورٹ جائے گا اور اس کو جو شخص ملک میں منشیات کے دھندے میں ملوث پایا گیا ہو وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیس کرنے جا رہا ہے جس نے اس ملک میں شرافت کی اور دیانت کی اپنے آپ کو نام پایا لیکن کیس کے بارے میں میں کیوں کہ جانتا نہیں ہوں شیخ صاحب جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو بھی تو وہ دس سرب روپے کا بھر جانے کا نوٹس بھیجوا دیا ہے وہ آپ کو مل گیا بڑی میرمانی جی وہ ظاہر ہے وہ عرب پتی ہیں اب اور وہ ایسا نوٹس میں ضرور میں نے جو بات کی ہے آج پھر کہہ رہا ہوں کوٹ میں لے جائیں کہ یہ دو ٹن ایفیڈرین جو ہے نو ٹن کا کیس ہے دو ٹن اس شخص نے لی ہے اگر شباز شریف نواز شریف میرے بڑے سیریس فیننشل مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو اس کی ریفائن ایک ٹن ہے اور ایک خام حال ہے اگر پہلے تو میں دس کلو کا مطالبہ کرتا تھا اب کہتا ہوں ریفائن جو ہے نا ایک کلو دے دو اور دوسری دو کلو دے دو تین کلو مجھے دے دو میرے بڑے سیریس مسئلے ہیں اور میں نے دو حلقوں میں الیکشن لڑنا ہے میرے لیے بڑے مسائل نہیں ہیں اور پھر ایفیڈرین کے مقابلوں میں لڑنا ہے تو مجھے شباز شریف پرانی دوستی کے ناتے میں اور نواز شریف نئی دوستی اور پرانی دوستی دونوں کو مکس کر کے دو دو کلو دو کلو پرانی ایفیڈرین دے دیں مجھے اور ایک کلو وہ ریفائن دے دیں تو میرا تو زندگی صدر جائے گی ان لوگوں پہ لگانے سے کیا فیدہ آسانی سیلیکشن لڑ لوں گا اچھا تو یہ پچپن اور چھپن کے فیصلے پر آپ قائم ہیں کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی وہاں کی کوئی مقامی قیادت ہے ان کو کچھ تحفظات ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور عمران خان کی دوستی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں خود اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہوں امامی مسلم لیگ کے ٹکٹ اور امامی مسلم لیگ کے نشان کلم دعات پر لڑوں گا لیکن دوستی کو بھلایت آگ نہیں رکھوں گا اتنے عرصے کے بعد اب میں اس کی میں سمجھ بوجھ کے بعد اعلان کر رہا ہوں ورنہ مجھے اعلان کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پچھ پنچ پنسل جس طرح وہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں شیخ صاحب مل کے کھائیں اگر فیاض الحسن ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر وہ لڑ سکتے ہوں یقیناً لڑ سکتے ہوں گے مجھے کوئی اتراز نہیں فیصلہ ان کا ہے پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ آپ اس میں نہیں لڑے گی اچھا پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ یہ میں آپ کو یقین میں کوئی چیز حرف آخر تو ہوتی نہیں ہے کل کچھ ہو جائے یہ جو الائنسز بنانے کے حوالے سے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کاف لیگ جو ہے وہ رابطے کرتی ہے پیپرز پارٹی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں سے کبھی کسی کے کسی پر تحفظات ہیں آپ کو ان انتقابات میں الائنسز بنتے نظر آ رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو ممکنہ کیا اتحاد ہو سکتا ہے میری تو آج بھی پرویز الائی سے ملاقات ہوئی ابھی میں آپ کے انٹرویو کے بعد جا رہا ہوں سراج الائک صاحب کی افطار پارٹی پہ میری تو خواہش ہے جی میں عمران خان کو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں پچاس سے ستر جو ہے وہ سیٹیں دے دیں اور سو تک بھی دینی پڑے تو عمران خان کے ساتھ مل کر میری یہ خواہش ہے کہ ان پارٹیوں کو ٹکٹیں دی جائے اور یہ ساری پارٹیاں راضی ہیں اور نواز شریف کے خلاف تحریک جو ہے پیپلز پارٹی سمیت سب سے مل کر کی جائے اور اگر اس ٹکٹوں میں پیپلز پارٹی کو بھی جنوبی پنجاب یا کسی اور جگہ سے کوئی اکامونڈیٹ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ورنہ یہ جمہوریت کے جو گارڈ فادر بنے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ جس نے کہا گارڈ فادر کیا ہے یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا پھر اس ملک میں وہ ہو جائے گا جو نہ دنیا چاہتی ہے نہ میں چاہتا ہوں نہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ فوج یہ چاہتی ہے کہ جہمہوریت کے جھنڈے تلے یہ ملک چلے یہ پہلی دفعہ فوج کی سوچ ہے اور بہت اچھی سوچ ہے نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوج آئے کان سے پکڑے باہر نکالے پھٹ مارے اور کہے گیٹ آؤٹ اور میں سپریم کورٹ اور دنیا میں واویلا کروں دنیا ساری یہ کہتی ہے کہ پپو کا فیصلہ پپو کی دو مضمونوں میں فیل ہونے کے بعد تین میں کمپارٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے اور نون کا سیاسی تابوت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نکلے اور انصاف کی ایک ایسی فضا بنے کہ ہر ایک پہ تلوار لٹکتی رہے کہ کوئی بھی شخص قانون کے دائرے میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کی شگر کم ہو آئی ہو چاہے اس کا بلڈ پریشر کم ہو آئی ہو چاہے جیسے بھی مرض ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کے مرض بھی دور کرے اور اس قومی مرض سے بھی اللہ خداون تعالیٰ نبی کے صدقے میں تو باق صاف ہوں صحیح میں تو ٹھیک آپ نے شیخ صاحب جس طرح کہ امران خان کو اگر کافلی کو یا پیپلز پارٹی کو سیٹے دینی بھی پڑے تو نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کے خلاف اتحاد بنے گا مضبوط ہوگا اور یہ کرنا پڑے تو کرنا چاہیے لیکن پیپلز پارٹی کے تو اپنے لوگ چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں آج ڈاکٹر فردوس آشی قوان جو ہیں انہوں نے بھی پی ٹی جوئنگ کر لیے بہت سارے لوگ آ بھی جائیں لیکن پارٹیوں میں سول اف لائٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے میری رائے میں اور یہ بات میں جنگیر ترین کی اور شاہ محمود کی اور جو ان کی قیادت ہے ان کی مجودگی میں کہتا ہوں اسد عمر ہے ابھی بھی ٹی وی پہ لائیو کہہ رہا ہوں اور امران خان کو جب جہاز میں بیٹھتا ہوں کہتا ہوں کہ پچاس سے ستر سیٹھیں بھائی دو دوسری پارٹیوں کو ورنہ یہ تین تین چار چار ہزار ووٹوں کو خراب کر دیتے ہیں اس میں وعدت مسلمین کو بھی دیں یہ پارٹیاں جماعت اسلامی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں ان کا ایک ووٹ بینک ہے زہر دوسری طرف چلے جائیں گے فیدہ نواز شریف کو ہوگا سو میں عوامی مسلم لیگ جو امران خان کی ذاتی دوستی پہ بھی یقین رکھتی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی رہے گی اور پی ٹی آئی ان سب کے سامنے لائف ٹی وی پہ یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جناب پچاس سے ستر سیٹیں ان دوسری سو بھی دینی پڑے نواز شریف کے خلاف دیں آپ کی بیتری ہے اور یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں دیں گے تو ہر حلقے میں پانچ ایک کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے دیکھیں نا کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جماعت اسلامی وعدت المسلمین عوامی تحریک عوامی مسلم لیگ ہم تو ان کے تعدی ہیں ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی پارٹیوں کو بھی سیٹیں دیں اور اگر ہمیں بھی سیٹیں اور ضرورت پڑے ہمیں بھی اور دیں یہ وقت کی ضرورت ہے آپ کو ضرورت پڑے آپ کو بھی اور سیٹیں دیں پیپلز پارٹی کو کاف لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو نواز شریف یعنی پاکستان مسلمنگ نواز کے خلاف جس جس کو عمران خان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے شیخ صاحب کا ماننا یہ ہے کہ انہیں کرنا چاہیے ایک بریک بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے continue رکھیں گے stay tuned جی welcome back program میں ایک بار پھر سے خوش آمدید شیخ رشید احمد صاحب آج program ہمارے صد موجود ہیں شیخ صاحب ذرا اس معاملے پہ بھی کیوں کہ پہلے بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار تو کیا ہے لیکن اب یہ معاملہ کیوں کہ چل رہا ہے آئی سی جے کے انڈر ہے اور اب ہمارے وقلہ ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ مزید بہتر تیاری کر کے جائیں گے یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا دکھائی دے رہے کھل بوشن یادے والا جس میں پہلے کہا گیا کہ جی نہ تجربہ کر وکیل بھیج دیا تیاری نہیں تھی لیکن اب واقعی جو دعویٰ ہے تیاری کر کے جائیں گے اس پر پورا اتریں گے میں نے یہ بات اٹارنی جنرل کو بھی کہی اور پہلے پروگراموں میں کی تھی کہ سجن جندال آیا جو آیا گل بوشن کے لیے یہ نہ ہو کہ یہ گل بوشن کا کیس بھی نواز شریف صاحب کے گلے پڑ جائے کیونکہ نواز شریف اپنی مقبولیت جو عوام میں جس سطح پہ ہیں فوج میں اس سے بھی دس پوائنٹ نیچے ہیں اگر سو میں سے عوام میں مقبولیت ان کی بیس بائیس اٹھارہ فیصد ہے تو فوج میں شاید پانچ فیصد بھی نہیں ہے اور انہوں نے گل بوشن کا نام لینے سے سوچا کہ وضع ٹوٹ جائے گا میں پہلا آدمی تھا جس نے کہا یہ کیس ہار دے جا رہے ہیں ان کی تیاری نہیں ہے اور اب یہ مانے ہیں کہ ہم صحیح تیاری نہیں کر چکے اور یہ جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو آپ اپوزیشن کا نام نہ دیں سوری یہ ساری گورنمنٹ کے ایک ایسی کمیٹی بنی ہے جو حساس مسئلوں پر اپوزیشن اور سرکار کے طور پر نہیں سوچتی پاکستان کے طور پر سوچتی ہے پہلی دفعہ فضل الرحمان نے بھی ان کو کہا کہ آپ نے تیاری کر کے آپ کو جانا چاہیے تھا اور ساری کی ساری اگر میں زور دے رہا ہوں کوئی شاید ایک آدھی پارٹی ہو ساری پارٹیوں کی یہ رائے ہے یہ جتنے پارلیمانی لیڈرز کی اس میں میں اپوزیشن کا نام نہیں دیتا یہ میں پاکستان کی پارٹیوں کی نام دیتا ہوں سب کی رائے ہے کہ گورنمنٹ نے جان پوچھ کر سستی کی کوتائی کی اور اب انہوں نے کمیٹمنٹ دیا ہے کہ اب یہ مضبوط کیس لڑیں گے جاندار کیس لڑیں گے اٹارنی صاحب بیمار ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو صد دیں لیکن بات یہی ہے کہ بات انہوں نے خود بگاڑی ہے اور ان کو خود ٹھیک کرنی پڑے گی ملبے اتنے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ہر ملبے کے بعد ایک ملبہ پڑھ رہا ہے ہر ملبے کے بعد ایک ملبہ پڑھ رہا ہے ہر ملبے کے بعد ایک ملبہ پڑھ رہا ہے اور ان کی جو ایک ساکھ ہے جو ان کا سیاسی بھرم ہے جو سیاسی چیرہ ہے وہ اس قدر دھول اس پہ پڑھ چکی ہے کہ اس ملک کا سانعہ یہ ہے کہ اس ملک میں غیر مقبول حکومت ہو گئی ہے جس پہ شدید الزمات ہیں اسی لئے سعودی عرب بھی جاتے ہیں تو لوگ بڑے مہدبت سے سے بھی اس کی تصویر نہیں دیکھ سکتے کہ کدھر ہیں یہ جو موصوب مقبولیت کی صدبے ہیں کہ ملک میں بھی مہدبت سے سے نہیں ملے جا سکتے اور سعودی عرب بھی جائیں تو وہاں نہیں مل سکتے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل اور دماغ خود بھی اندر سے دل اور دماغ یہ مان چکا ہے کہ میں نے جو جو کیا ہے اس کا کچھ حصہ عام ہوتا جا رہا ہے انسان کے اندر بھی یہ کائنہ ہوتا ہے کسی وقت تو انسان کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ میری بھی کوئی غیرت ہے میری بھی کوئی شرم ہے میرا بھی کوئی ناکہ ہے شاید ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اب یہ غیر مقبول ہو گئے ہیں اور دوسرا نقطہ آپ کا کہ ان کو شاید خود بھی احساس ہونے لگا ہے انپاپولر گورنمنٹ اس دا بیسک بیسک پرابلم آف دس کنٹری چیک ہے شیخ صاحب آپ کو انتخابات ویسے کب نظر آتے ہوتے ہوئے جو اسحاق دار صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم چھٹا بجٹ بھی پیش کریں گے اگر وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے آئینی مدت اگر پوری کرتی ہے حکومت تو پھر چھٹا جو ہے وہ جون میں نہیں کو پیش کرنا پڑے گا اسحاق دار صاحب نے جس دن سچ بولا ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا آج سعید تو پیش ہوا ہے وہاں پہ اس کی بھی شگر لو ہوئی ہے سنا اور یہ سارے وہ سلطانی گواہ ہیں جو منی لانڈرنگ میں جن کے نام تھے جن کو نواز آگیا ہے جو جو کانا ہو جاتا ہے نا نواز شریف اس کو اچھی جگہ پائنٹ کر دیتا ہے یہ وہی پالیسی ہے دہشت گردوں کی پہلے اس کو چھوٹا سا پراجیکٹ دیتے ہیں جا یہاں تو پٹاخا پھوڑا گرنیڈ مارا دو بندے مارا جا یہ ٹنج باتا میں تو جا کے یہ بم لگا جا یہ ٹالی موری یہ بم لگا بعد میں اس کو بڑا آپریشن دیتے ہیں کہ بھئی یہ سارے بیروکریٹس انہوں نے اسی طرح اپنے گرد کی ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ان سے کام لی ہیں پھر بڑے کام لے رہے ہیں سو لوٹ مار کے پل کل مقبول پراجیکٹ میں یہ ان کا حصہ ہے ایک سو ایک لاکھ انیس بیس ہزار پہ کا ایک بچے کو مقروض کر دیا ہے جو تیس پہنتیس کا تھا اتنا بڑا بجٹ دیا ہے دنیا میں پاکستان میں نہیں دنیا کو اسحاق دار صاحب نے چونہ لگایا آئی ایم ایف ورڈ بینک کو آ کے میری تردید کریں میں نہ عمران خان کی بات کرنی رہا تھا میں مشرف کے دور کے وہ ڈاکومنٹ نکال لاؤں گا جو اس نے آئی ایم ایف ورڈ بینک کو غلط شماریات غلط ڈیٹا بھی ہے غلط فیکٹ ان فگر دیئے پھر آئی ایم ایف ورڈ بینک کو جرمانہ دیا گیا کتنے ملین کا وہ میں کاغذ نکال لوں گا یہ اتنا بڑا کیونکہ کاؤنٹنٹ ہے نا دو اوپر دو نیچے چھے جی کا چیتی کہتا ہے نہیں انتی یہ پانچ اشاریہ آٹھ کا بنا دیا جی ڈی پی کوئی بندہ ماننے کے لیے نہیں تیار کے فائیو سے یہ نیچے ہی ہے جی ڈی پی وہی کوئے علی بات ہے اپا مننو تے ہاروں یہ مننو نہ تے ہاروں کہہ ہیں یہ لاہور کے کوئے ہیں ایسی خام کا مسلط ہیں میں آخری سوال چلیں آخری سوال مجھے بتا دیں کہ اگلے انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس بار کیونکہ یہ بڑی قیاس آرائیاں ہیں کہ شاید کوئی بھی جماعت مجورٹی نہیں حاصل کر سکے دو ازار سترہ فائنل سال ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان دوسری پارٹیوں کو بھی ٹکٹس دے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر اصل میں اس پہ بیان دوں گا میں ریزر رکھتا ہوں جی آئی ٹی کے فیصلے کے بعد اگر جی آئی ٹی میں نواز شریف آؤٹ ہے تو اس ملک کی سیاست اور ہے اگر وہ جی آئی ٹی میں اپنے آپ کو کنٹینیو کر لیتا ہے اور فیصلے کو کنٹینیو کرتا ہے تو پھر اس ملک کی سیاست اور ہے سو میں اس پر تفسرہ کرنے کے لیے ریزر رکھتا ہوں ٹھیک ہے شیخ صاحب جی آئی ٹی کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ایک اور انٹرویو رکھتے ہیں تب اس سوال کا جواب اس میں جاننے کی کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب آج پرگیام میں ہمارے ساتھ موجود رہے that's all for tonight i'll see you tomorrow انشاءاللہ خدا حافظ